اسلام علیکم ڈیئے سٹوڈنٹس آج ہم الیکٹرونک کانفیگریشن کے رولز اور الیکٹرونک کانفیگریشن سے ریلیٹڈ پویسٹنز کو سالو کریں گے تو سب سے پہلے سٹوڈنٹ پویسٹن ہے which of following configuration doesn't follow police exclusion principle کہ ان میں سے کون سی کانفیگریشن جو ہے وہ police exclusion principle کو فولو نہیں کرتی تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہو کہ police exclusion principle کی definition کیا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر کسی orbital میں یہ ہمارے پاس کوئی orbital ایسپوز کر لیتے ہیں کہ یہ s orbital ہے تو s orbital میں دو الیکٹرونز جو ہوں گے ان کا spin کیا ہونا چاہیے opposite ہونا چاہیے two electrons in an orbital must have opposite spin opposite spin ہوگا تو پھر ہی کیا ہوگا یہ ایک orbital میں sustain کر سکتے ہیں اس کی reason کیا ہے کہ ایک electron clock wise spin کر رہا ہے ایک anti clock wise دونوں کے magnetic moments ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں cancel out کرتے ہیں تو اس طرح same charge وارے particles جو ہیں وہ ایک ہی orbital میں exist کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ student آپ نے یاد رکھنا ہے second definition یہ ہے کہ کسی بھی electron کی جو quantum numbers کی values ہیں n کی l کی m کی s کی وہ same نہیں ہو سکتے no two electrons have same values of quantum numbers تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی spin کیا ہونے چاہیے opposite ہونے چاہیے clear ہوگے اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو آپ simple student کیا کریں گے یہاں پہ electrons کو count کر لیں کہ دو electron اور دو چار اور چار آٹھ ہوگے تو اس کا مطلب ہے یہ آٹھ atomic number کس کا ہوتا ہے یہ oxygen کا ہوتا ہے تو oxygen کا atomic number 8 ہے اس کی configuration کیا بنتی ہے 1s2 2s2 اسی طرح 2px 2py اور 2pz یہ آگے 2 اور یہ 1 یہ 1 اگر اس کو combine کر لیں تو یہ کیا بانجھے گا 2p4 تو یہ ٹھیک لکھی ہوئی ہے اسی طرح یہاں بھی بیٹا اگر دیکھیں تو بیٹا میں کتنے لیکنوں ہیں چار اور چار آٹھ اور دو دس تو یہ دس atomic number کس کا ہے neon کا ہے تو یہ کیا بانجھے گی 1s2 2s2 2p4 اور 3s2 اب 2p4 اور 3s2 اس کو ہم دیکھتے ہیں open کر کے کہ کیا یہ possible ہے اب یہاں پہ student اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ according to off-bop principle filling of electron should be from low energy level to high energy level تو یہاں پہ دیکھیں p جو ہے اس میں 6 electron ہوں گے تو s کو fill کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ neon کی electronic configuration جو ہے وہ wrong ہے اور یہ violation ہے یہ violation کس کی ہے off-bop principle کی یہ کس کی ہے یہ violation ہے it is violation of off-bop principle ٹھیک ہے off-bop principle student کیا ہوتا ہے کہ filling of electron should be from low energy level to high energy level کہ جب electron کو fill کریں گے تو آپ پہلے low energy کے shell کو fill کریں گے پھر اس سے high پھر اس سے high تو سب سے پہلے آپ نے s کو fill کیا دو electron آگے پھر 2s کو کیا اس میں بھی دو electron آگے اب 2p جب تک 6 نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ ہم آگے move نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ p میں اس نے 4 electron ایڈ کیا اور پھر configuration ہے یہ ہے تو 10 electrons کی نہیں ان کے لئے ہونی چاہیے تھے لیکن یہ violation ہے کس کی off-bow principle کی تو یہاں پہ جو correct بنے گی وہ کیا ہوگی 1s2 2s2 اور 2p کیا ہوگا 6 یہ جو ہے یہ correct configuration ہے نہیں تو یاد رکھنا ہے یہ violation ہے کس کی یہ off-bow principle کی violation ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں 4 اور 2 6 electron بن رہے ہیں تو 6 atomic نمبر کس کا ہوتا ہے carbon کا تو یہ کیا جائے گا 1s2 اسی طرح 2s2 2p ٹھیک ہے x 2p y اور 2p z تو پہلے آپ نے 2 لیکنڈ s میں فیل کیے پھر 2s میں فیل کیے 4 ہوگئے پھر یہ 5 اور یہ 6 ہوگئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس نے کیا کیا ہے کہ 1s2 میں 2 لیکنڈ کیے اور ساتھ ہی آپ نے یہاں پہ 2p لکھ دیا ہے یعنی کہ یہاں سے 2s کو miss ہی کر دیا ہے تو یہ بھی کیا ہے پھر یہ violation ہے کس کی off-bow principle کی ہے ٹھیک ہوگئے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ configuration کس کی ہے الیکنڈ کتنے یہاں پہ 6 اور 4 10 اور 13 13 13 atomic number کس کا ہوتا ہے یہ 13 atomic number ہوتا ہے aluminium کا اس کی configuration کیا بنے 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 یہ اس کی configuration بنتی ہے correct اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں student کہ 1s2 2s2 2p6 یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن 3s کے اندر 3 electron نہیں آتے ٹھیک ہے نا ایک orbital کے اندر جو ہیں وہ maximum electron کتنے ہو سکتے ہیں دو electron ہو سکتے ہیں اور ان کی spin کیا ہونی چاہیئے opposite ہونی چاہیئے تو یہ تو بات ہے کہ s کے اندر 3 electron کی addition یہ violation ہے اس کی پولیز exclusion principle کی تو یہاں پہ جو correct answer بنے گا پھر وہ کیا ہوگا وہ ہمارا delta جو ہے وہ correct answer ہوگا کیونکہ یہاں پہ s کے اندر کیا ہے 3 electron add کر دیں s کے اندر maximum 2 electrons ہو سکتے ہیں اور ان کی spin کیا ہونی چاہیئے opposite ہونی چاہیئے clear ہوگیا جی تو student next question ہے کہ the orbital diagram in which off principle is violated اب ہم نے off principle کی violation دیکھنی ہے off principle کیا کریں 3s میں اور اس طرح یہ series چلتی جاتی یہ جو 1s 2s 2p 3s ان کی energies ہم کیسے find کرتے ہیں n plus l rules جس sub shell کی n plus l value زیادہ ہوگی اس کی energy بھی زیادہ ہوگی تو اگر یہاں پہ دیکھیں تو 1s کے لیے n plus l value کیا آتی ہے اس لیے 1 آتی ہے 2s کے لیے کتنی آتی ہے 2 پی کے لیے کتنی آتی ہے اس کے لیے 3 آتی ہے اس طرح 3s کے لیے کتنی آتی ہے اس کے لیے 3 آتی ہے تو یہ آپ کو بتایا تھا میں نے کہ اگر دو sub shells کی n plus l value سیم آ جائے تو just آپ n کی value دیکھ لیں جس کی n کی value زیادہ ہوگی اس کی energy بھی زیادہ ہوگی اس لیے 2p کی energy کم ہے اور 3s کی energy زیادہ ہے اور so on تو n plus l value جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے energy of sub share اب ان میں جو filling of electron ہے وہ کس کے مطابق ہوگی آف bau principle کہ according to آف bau principle filling of electron should be from low energy level to high energy level مطلب سب سے پہلے electron fill کریں 1s میں اس کے بعد 2s میں پھر 2p 3s میں اس طرح چلتی جائے گی تو یہاں پہ آپ دیکھیں student تو alpha option میں یہ s orbital ہے اور پہلے اس نے 2 electron with opposite spin fill کر دی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہونٹ ضرور کے مطابق کیا ہے کہ if degenerate orbitals are available then place electrons in them one by one with same spin کہ اگر اس طرح p sub shell میں degenerate orbitals available ہیں تو ان میں filling کیسے ہونی چاہی یہ تین electron تھے تو ان کو one by one ہم نے کیا کرنا تھا same spin کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ alpha option ہے یہ کس کی violation ہے یہ ہونٹ ضرور کی violation ہے اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تو یہ S ہے اور یہ P ہے پہلے S میں اس کو fill کرنا چاہیئے تھا پھر P کرنا چاہیے تھا تو اس چھوڑ کے P میں لیکن ایڈ کر دی ہے تو یہ violation کس کی ہے یہ violation ہے آف با پر سپن سپن لگایا ہوا ہے لگ تو ایسے رہا ہے کہ جیسے یہ violation ہے آف با پر سپن کی لیکن کیونکہ یہاں پر سپن ہی گلت لکھی ہوئی ہیں تو لہذا یہ کانفیگریشن ہی گلت ہے بات کی سمجھ لگی تو یہ option میں آتی ہی نہیں ہے تو یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ violation ہے it is violation of ہونٹ ضرور یہ ہونٹ ضرور کی violation ہے جب کہ student یہ violation کس کی ہے violation of violation of off bar principle یہ off bar principle کی violation ہے ٹھیک ہے اور جب کہ یہاں پہ یہ کس کو فولو کر رہا ہے یہ فولو کر رہا ہے کس کو ہونٹ ضرور کو یہ ہونٹ ضرور کو فولو کی جار رہی ہے اور جب کہ یہ کیا ہے یہ wrong arrangement ہے صحیح ہو گیا تو یہاں پہ جو best answer بنتا ہے وہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ best answer ہے کلیر ہوگا students جی تو student next question ہے the chromium has different electronic configuration from what is expected according to off bar principle اب chromium کا atomic number ہے 24 کی گیا اس کی configuration کی بنتی ہے اور اس کے بعد کیا آتا ہے 3 p 6 یہ کتنے ہوگئے 6 4 10 2 12 18 اس کے بعد کیا آتا ہے 4 s to 3 d 4 expectedly جو configuration بنتی ہے chromium کی وہ یہ بنتی ہے صحیح ہو گیا اب یہاں سے لے کر یہاں تک کتنے electrons ہیں 18 لائک تو یہاں پہ ہم کیا لکھ سکتے ہیں argon لکھ دیں گے اور ساتھ کیا آگیا 4 s to 3 d 4 صحیح ہوگئے یہ کیا ہے یہ expected جو ہے وو configuration ہے according to off bar principle کے مطابق آپ s کو جب fill کر لیا اس کے بعد 3 d کو کر یں گے تو یہ configuration بنتی ہے لیکن آپ نے یاد 3 d جو ہے ان کا energy difference جو ہے وہ کم ہوتا ہے difference of energy is less تو جس کی ورہ سے کیا ہوتا ہے کہ 4 s اور 3 d کے درمیان جو ہے electronic transition possible صحیح ہوگیا اب اگر دیکھیں آپ تو 4 s میں 2 lacon 3 d 4 s 2 lacon 3 d 4 lacon ہیں تو اگر یہ lacon ہم یہ fill کر دیں تو 4 s lacon 1 3 d 5 ہوگیا یعنی کہ یہ configuration کیا بن جائے گی یہ بن جائے gی argon اور یہ پہ کیا آگیا 4 s میں 2 lacon ٹھیک ہے اور ہمیں پتہ d sub shell کے اندر کتنے orbiters ہوتے 5 orbital اور 5 وں ایک یہ دو یہ تین یہ چار اور یہ پانچ ٹھیک ہے same spin کے ساتھ آگئے تو یہ کیا ہے یہ 4 s ہے اور یہ 3 d ہے اب یہ پہ کیا ہے same spin کے ساتھ جب orbitals میں elektrons fill ہوں گے تو ان میں repulsion کم ہو جائیں گی رپلشن کم ہونے کی وجہ سے configuration stability آجائے گی ٹھیک نا تو stability کی وجہ سے chromium کی properties کے اوپر بھی effect ہوگا تو یاد رکھئے کہ جو chromium جو ہے اس کی جو stable configuration بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ argon chromium کا atomic number 24 یہ آگیا argon 4s1 3d5 اور یہ configuration ایسی کیوں بنی کیونکہ اس کی وجہ سے جو آنسر بنیں گا وہ کیا half d orbitals give extra stability یہ ہمارا کیا ہوگا یہ correct answer ہوگا لیکن alpha کہتا ہے chromium is a metal تو metal تو ٹھیک ہے یہ metal ہے لیکن configuration کے اوپر اس چیز کا effect نہیں ہوتا it belongs to d block elements ٹھیک ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے تو d block سے belong کرتا تو اس کا مطلب کیا کہ اس کی configuration unexpected ہوگی نہیں variable oxidation number show کرتا تو یہ بھی جو ہے وہ unexpected configuration کے اوپر effect نہیں کرتا تو unexpected جب configuration اس کی reason صرف کیا ہے کہ d orbitals جب حافل ہو جائیں گے تو یہ کیا کریں extra stability provide تو لہٰذا best transfer پھر کیا بنتا ہے یہاں پہ جی تو next question when two electrons are placed in two degenerate orbitals of the atom the energy is lower if their spin is parallel this statement is based upon اب یاد رکھئے جب بھی question آپ کے سامنے آتا ہے تو statement کو پہلے غور سے سمجھیں کہ statement آپ کو کیا کہہ رہی ہے وہ کہتا ہے when two electrons are placed into degenerate orbitals دی degenerate orbitals کی بات آگئی ہے کہ دو degenerate orbitals میں آپ نے دو electrons کو place کیا ہے کہتا ان کی energy کم ہوگی اگر ان کی spin کیا ہو سیم ہو مثال کے طور پہ یہ دیکھو یہ ہمارے پاس P سب شل degenerate orbitals یہ کیا ہے یہ degenerate orbitals ہے ٹھیک ہو گیا اب کہتا ہے کہ ان میں جب electrons کو فل کریں گے تو energy جو ہے وہ کم ہوگی کب جب ان کی spin کیا ہوگی پیرلل ہوگی ایک جیسی دو electrons دو ان کو spin کر دیا دو کو ایڈ کیا اور ان کی spin کیا ہے سیم ہے اب یہ جو بات ہے کہ سیم spin کے ساتھ one by one electron کو فل کرنا ہے یہ ہونٹ ضرور کے ہے کیونکہ جب ہم نے فلنگ کرنی ہے دی جنریٹ اور بیٹل کے اندر ہونٹ ضرور کے مطابق کریں جب پولیز ایکس پرینسپل یہ کہتا ہے کہ اگر اور بیٹل میں دو الیکٹون ہوں گے تو ان کا سپن کیا ہونا چاہیے اپوزٹ ہونا چاہیے اور آف باو پرینسپل آپ کو بتایا ہے کہ آف باو پرینسپل کے مطابق فلنگ اف الیکٹون شوڈ بی فرام لو انرجی ٹو ہائی انرجی لیور اور بہر ضرور بہر کا سارا کنسیپٹ ہو جیر ہو بے ہو رہا ہے تو آف باو پرینسپل یہ ہے کہ فلنگ اف الیکٹرون شوڈ بی فرام لو انرجی لیول بات کی سمجھ لگی نا تو یہاں پہ یہ س اور بیٹل ہے اور یہ کیا ہے یہ پی سب شرح کے تین اور بیٹل ہے پہلے ایس میں الیکٹرون فل کریں گے کہ آپ ان میں ون بائ ون سیم سپن کے ساتھ الیکٹرون کو فل کریں گے یعنی کہ پہلے یہاں پہ آگیا پی ایکس میں پھر پی وائی میں پھر پی زی میں لیکن اس نے کہا کہ پی ایکس میں اس کو پی رپ کر دی ہے تو یہ لیکن یہ وائلیشن ہے کس کی یہ وائلیشن ہے ہونٹ ضرور کی یہ ہونٹ ضرور کی وائلیشن ہے ٹھیک ہو گیا بیٹا میں آپ دیکھیں تو یہاں پہ وان ایس یہ آگیا پی تو پہلے ایس کو فیل کرنا تھا پھر پی کو فیل کرنا تھا تو یہ وائلیشن کس کی ہو ہے آف باو پرنسیپل کی یہ وائلیشن ہے کس کی آف باو آف باو پرنسیپل کی ٹھیک ہو گیا سٹوڈنٹ کیونکہ پہلے ایس کو فیل کرنا تھا پھر پی کو کرنا تھا ایس کی نرجی کم ہے پی کی نرجی زیاد ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو پہلے ایس کو فیل کی ہے اس کے بعد تین الیکٹرون تھے تو ان کو ون بائ ون سیم سپین کے ساتھ اور بیٹرز میں پلیس کر دی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فولو کر رہا ہے کس کو یہ فولو کر رہا ہے آف باو پرنسیپل کو ٹھیک ہے آف باو پرنسیپل کو بھی یہ فولو کر رہا ہے اس کے علاوہ یہ فولو کس کو کر رہی ہے یہ ہونٹ ضرور کو بھی فولو کر رہی ہے اس کے لہو اگر آپ گھور کر تو اور بیٹر میں دو الیکٹرونز کی سپین جو ہے وہ اوبوزیت ہونی چاہیے یہ کس کو فولو کر رہے ہے یہ پولیز ایکس کلوجین پرنسیپل کو پولیز ایکس کلوجین ایکس کلوجین پرنسیپل بات کی سمجھ لگی تو اس کا مطلب ہے یہ بلکل ٹھیک دیکھی ہے اس کے اوپر تین وں روز جو ہے وہ اپلی کیبل ہو رہے ہیں یہ دیلٹا میں دیکھیں تو ایس میں دو لیکن فیل کر رہی ہے اور پی میں بھی فیل جو ہے وہ ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ یہاں پہ سپن خراب ہو گئی ہے تو یہ وائلیشن ہے کس کی پولیز ایکس کلوجین پرنسیپل کی وائلیشن پولیز ایکس کلوجین پرنسیپل کی یہ کیا ہے یہ وائلیشن تو یہاں پہ ہمارا جو بیس ٹھانسیپ بنتا ہے وہ کون سا ہوگا چارلی ہوگا کہ یہاں پہ جو ہے وہ آفبا پرنسیپل بھی فولو ہو رہے ہیں ہونٹزرول بھی فولو ہو رہے ہیں اور پولیز اسکریز پرنسیپل بھی فولو ہو رہے ہیں جی تو سٹوڈنٹ نیکس کوسشن الیکٹرونی کونفیگریشن سے ریلیٹیڈ دہ کونفیگریشن 1 2 2 2 2 3 3 1 shows اب یہاں پہ کونفیگریشن گیون ہے اس نے پوچھا کہ یہ کس کی کونفیگریشن ہے گراؤن سٹیٹ فلورین کی یا آکسائٹی سٹیٹ فلورین کی تو فلورین کی ہم بات کر لیتے فلورین کا آٹومک نمبر ہے 9 اس کی کونفیگریشن 1 2 2 2 2 2 پی اس کی کیا ہوتی ہے 5 9 ایک اس کے بعد 3 اس کا کیا یہ اس کی کونفیگریشن کس کی ہے گراؤن سٹیٹ میں ہے یہ کس میں ہے یہ گراؤن سٹیٹ میں ہے اسی طرح اگر ہم نی ان کی بات کرتے ہیں تو نی ان کا آٹومک نمبر 10 ہے اس کی کونفیگریشن کیا 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 یہ ہمارے پاس oxygen atomic number 8 یہ 1s2 ہے 2s2 ہے 2px 2py 2pz ٹھیک ہے یہاں پہ 2 2 4 اب اس کے اوپر minus 2 4 ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں 10 لیکن ہے تو 2 یہاں پہ آگے 2 یہاں پہ 2 یہاں پہ تو یہ کیا ہے یہ oxide کی کیا ہے configuration ٹھیک ہے اور اگر اس کا excited state پہ آنا ہے 1s2 2s2 اور 2p6 اور 3s یہاں پہ لیکن جو فیل کرنا پڑے گا اس کا مطلب ہے یہ configuration کس کی لیکھوئی ہے یہ oxide کی configuration نہیں ہے تو یہ configuration جو ہے وہ کس کی ہے پھر وہ neon کی ہے Charlie ہمارے پاس answer ہے clear ہوگا